بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایچ پی ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن زیڈ ایچ پی ٹی وی کے معزز دوستو آج ہم بات کریں گے کہ بحیرہ راہب کون تھا اور کیا یہ مسلمان ہو گیا تھا میرے محترم دوستو بحیرہ راہب کے حوالے سے آج ہم آپ کو ایسی معلومات دیں گے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں دی ہوں گی جی ہاں میرے محترم دوستو بحیرہ راہب کے بارے میں آپ نے بہت سارے واقعہ سنے ہوں گے اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا اور اس وقت بھی بحیرہ راہب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی لیکن ہم اس واقعے کو بیان نہیں کر رہے آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس سال کی عمر میں شام کا سفر کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر اٹھارہ سال کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم شام کے سفر کیلئے جا رہے تھے تو رستے میں ہم ایک جگہ پر ٹھیرے اور وہاں پر ایک بیری کا درخت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیری کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رستے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بہیرہ راہب کے پاس گئے اور اس سے کچھ رستے کی معلومات لی تو بہیرہ راہب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کر دیا سوال یہ کیا کہ وہ نوجوان جو درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں تو بہیرہ راہب کہنے لگا خدا کی قسم یہ اللہ کا نبی ہے خدا کی قسم یہ اللہ کا نبی ہے اس بیری کے درخت کے سائے میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا میرے محترم دوستو بحیرہ راہب کون تھا یہ ایک پادری تھا یعنی کہ عیسائیوں کا یہ ایک مولوی تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لے کر آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بیس سال تھی یعنی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی تو میرے محترم دوستو آج سے بحیرہ راہب کو ہم حضرت بحیرہ راہب رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کر پکاریں گے تو میرے محترم دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ حضرات کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی اللہ حافظ مجھے دوستو میرے دیگیو دوست بیدрушیا یا دیگیو بتو نشیل one